ہیلو فرینڈز اسلام علیکم ہاپالوف یا فائن ویلکم تو مائی چینل آئیڈیاس لاؤنج آج میں بنائی ہوں بہت ہی ٹیسٹی حریصہ ریسپی جو کہ بہت ایسی لی ہم ریڈی کرنے جا رہے ہیں اور یہاں پہ میں یوز کروں گی مٹن آپ اس کو بیف کے ساتھ بھی ریڈی کر سکتے ہیں جی فرینڈز یہاں پہ میں نے پوائل کیا ہے مٹن بہت اچھے سے ہم نے اس کو گلا لیلے اور ہڈی والا میں نے یہاں پہ گوش لی ہے اب اس کو میں نکالوں گی اور تھنڈا کہ اس کو میں بولنیس کر لوں گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت اچھے سے یہ گل چکے دیکھیں بلکل سپون سے یہ سپریٹ ہو رہے ہیں اور یہاں پہ میں یوز کریں ہوں مٹن آپ بھی بھی یوز کر سکتے ہیں اور چکن کے ساتھ بھی یہ ریسپی اپنی ریڈی کر سکتے ہیں اور یہی وضی جو یقنی ہے اسی کو ہم فردر یوز کریں گے اور اس مٹن کو یہاں سے میں سپریٹ کر لیتی ہوں فردر سٹیپ کے لیے جو میں انگریڈینٹس یوز کر رہی ہوں میں دیکھیں ہوں موہ کی دال ایک بول جس کو میں نے سوک کر کے رکھا تھا 3 سے 4 گھنڈے اور ساتھی ہے میرے پاس گندوں کا دلیا آپ ثابت گندوں میں یوز کر سکتے ہیں اس پرپرس کے لیے اور ایک پیالی میں نے رائس جن کو میں نے سوک کر کے ان سب چیزوں کو میں نے 3 سے 4 گھنڈے کے لیے سوک کر کے رکھا تھا اور اب یہی یقنی جو میں نے نکال دیا مٹن کے اسی میں یہ سب چیزیں کروں گی یہاں پھر رائس دلیا مون کی دال موسیقی اب یہاں پہ جائے گا تھوڑا سا خوشک دھنیا پاوڈر 2 ٹی بل سپون کے ایک پر 1 ٹی سپون سالٹ 2 ٹی سپون چینجر گارڈک پیسٹ اور گرین چلیز باریک 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 کرتی ہوئی اور یہ ڈالنے کے بعد ہمیں تھوڑا سا پانی اور ایٹ کروں گی تقریباً دو گلاس کی ایک پانی میں نے اور ایٹ کر دیا ہے اور ہمیں اس کو پریشر دوں گی تقریباً 30 منٹس کا اور 30 منٹس پریشر کے بعد اس کو ہم واپس چیک کرتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے اچھے سیر گھر چکے بہت اچھے سیر گھر چکے سارا میٹریل جو تھا اس میں اچھے سے ہم ایک پر سپون چلا لیں گے تاکہ یہ ذرا میش ہو جائے گوشت کو بھی اچھے سے میں نے میش کر دیا اور اس کو بھی ساتھ ہی میں میٹ کر رہی ہوں اور یہاں اس میں جائے گا ایک لٹر پانی اچھے سے اس کو میکس کر دیتے ہیں میشر کی ہیلپ سے میں اس کو یہاں پر میش کروں گے اچھے سے اور نیچے فلیم جو ہے یہ اون ہے ساتھ ساتھ یہ پکتا لے گا اور ساتھ ساتھ اس کو ہم میش کرتے جائیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں میں نے بلکل بھی ریڈ چلی بلکل بھی ایٹ نہیں کی کیونکہ اس میں صرف گرین چلی اور بلک چلی کا ٹیسٹ آئے گا اور بلک پیپر بھی ابھی میں اس میں ایٹ نہیں کری پہلے اس کو میں فائنل فائنلی کو کر لوں اور لاسٹ بھی جا کے ہم اس میں بلک پیپر ایٹ کریں گے اور بہت کم سپائسی کے ساتھ بہت ایسی لیے بہت ٹیسٹی ریسپی ہوایی ریٹی ہو رہی ہے جی تو فائنلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کی لکھ بنی ہے اس کو اچھے سے ہم نے میش کیا ہے گرائن کیا ہے سپون کی ہیلپ سے یا میشر کی ہیلپ سے جی آپ اس کو ہم سرف کر لیتے ہیں سب سے پہلے ایک بال میں ہم تھوڑا سا آئل گرم آئل ایٹ کریں گے اور پھر اس کے بعد اس کو ٹالیں گے یہ اس کی سپیشیلٹی ہوتی ہے کہ بال میں ہم پہلے گرم آئل ضرور ایٹ کریں کیونکہ اس کے اندر کوئی بھی چکنائی نہیں ڈالی ہوتی وہی آئل جو ہم گرم کر کے ڈھار دے ہوتے ہیں یہاں پہ آپ کوئی آلیو آئل بھی ڈھار دے ہوتے ہیں دیسی گھی بھی ڈھار دے ہوتے ہیں اور فائنلی ہم نے اس کو گارنیش کی ہے ادرک کے ساتھ ہریمیچ اور لیمن کے ساتھ اس کو سرف کریں نان کے ساتھ روٹی کے ساتھ بہت ٹیسٹی یہ بنتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے کا اجازت بہت سائی دعا اور نیک دمناوں کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ہم سمان میں رکھیں تینکیو سمان اللہ حافظ